بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث کا مفہوم ہے جس شخص نے ایک مومن کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک کم کر دے گا آج کا موضوع ہے مو سے بدبو آنا مو سے بدبو آنا خود ایک بیماری نہیں ہے مگر اس کی وجوات مو کے اندر زبان کے کناروں پر دانیں مسوڑوں میں انفیکشن کا ہونا دانتوں کی جڑوں میں پیپ کا ہونا یا دانتوں کی صفائی اچھے سے نہ ہو بدعزمی کی وجہ سے بھی مو سے بدبو آتی ہے اکثر لوگ بے تکی کھانا کھاتے ہیں اور بے ٹیم پہ کھاتے ہیں اور اکثر مکس کھاتے ہیں کبھی یہ چیز کھایا کبھی وہ مطلب ان کو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بھی مو سے بدبو آتا ہے اس مرض میں مبتلا شخص یا مریض معاشرتی طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے اکیلا محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی سے بات کروں گا تو اگلے کو شاید انتہائی ناغوار بو محسوس آتی ہے جس کی وجہ سے سامنے والا ہٹ کر بات کرتا ہے یا جواب دیتا ہے یا بیزاری کا اظہار کرتا ہے اس کی باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے متاثرہ شخص اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتا ہے اور کسی سے ملنے جلنے سے ہچکچار کا شکار رہتا ہے اور کئی افراد میں نہ بدبو یہ والی جو بدبو ہے وہ ہر وقت رہتا ہے اور کئی افراد کسی حد تک بیماری سے اپنی بیماری سے واقفیت اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے مو سے بدبو آتا ہے لیکن ایسے افراد